آج ہم بات کرتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے بارے میں یہ ٹاپک ہے نولیج کے اوپر اچھا میں نے کافی انیلیسیس کر کے اور اوبزرف کر کے یہ دیکھا ہے کہ یہ نولیج یہ جو آپ جس کو گیان کہتے ہیں نولیج کہتے ہیں صحیح معنیوں میں یہ واقعی بک سے نہیں ملتا بہت سے ایسے آپ نے دیکھا ہوگا جو سکولرز ہیں جو بڑے بڑے لوگ ہیں آج جن کے اوپر ریسرچ ہو رہے ہیں آج جن کے اوپر بڑے بڑی کتابیں لکھی جا رہے ہیں بڑے بڑے بہت بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں کیا آپ نے یہ سوچا ہے جو ڈگری پانے کے لیے ہم ان لوگوں کو پڑھتے ہیں کیا یہ ڈگری ان لوگوں میں تھی اگر ہم بات کریں کیا ایم اے انگلیش بینا شیکسپیر کے نہیں ہو سکتا یہ ہمیں بھی ملو ہیں کہ جس کو ایم اے انگلیش کرے گا اس کو شیکسپیر کو ضرور پڑھنا پڑھے گا کیا ہم یہ سوچیں کیا شیکسپیر ایم اے انگلیش تھے کیا بڑے بڑے اور جتنے لوگ تھے غالب کی بات کریں ہم یا اور جتنے بڑے بڑے شاعر کی بات کریں اور دوسرے لوگ کچھ لوگوں نے تو شاید اپنی ایجوکیشن پوری کی تھی لیکن بہت سے لوگوں نے اپنی ایجوکیشن پوری نہیں کی تھی لیکن آج ایجوکیشن کی ڈگریز ان کے بینا کمپلیٹ نہیں ہو سکتی یہ سوال میرے مائنڈ میں کافی دن سے گھوم رہا تھا کہ کیا نولیج صرف ڈگریز سے ہی ملتی ہے کیا بکس سے ہی نولیج ملتی ہے مجھے لگتا نہیں نولیج کے لیے آپ کے آس پاس جو آپ کا انوائرمنٹ ہے جو آپ کے پاس آس پاس کے لوگ ہیں جو آپ کی تنکنگ پاور ہے آپ کی جو سوچنے سمجھنے کی طاقت ہے اس کا صحیح استعمال کر کے آپ نولیج کو گین کر سکتے ہیں نہ کہ صرف کتابوں کے اوپر اگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو نولیج صرف ڈگریز پڑھ کے ڈگریز حاصل کر کے ملے گی تو آئی ٹھنک یہ ان کا ماننا بلکل غلط ہے نولیج کا مطلب صرف ڈگری لینا نہیں ہے صرف کوالیفیکیشن کو امپروف کرنا نہیں ہے کیا بہت بڑی کوالیفیکیشن جس کے پاس ہوگی کیا واقعی اس کے پاس وہ نولیج ہوگی مجھے یہ ڈاؤٹ ہے کیونکہ میں پرانے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو اور بڑے بڑے لوگوں کو دیکھتا ہوں جن لوگوں پہ آج نولیج پانے کے لیے کام ہو رہا ہے شاید ان کی نولیج ڈگری کے بیس پہ نہیں تھی آج ہم ڈگری لینے کے لیے جو بھی چیز پڑھتے ہیں وہ نولیج ڈگری پڑھ کے حاصل نہیں کی جا سکتی وہ نولیج ان کے زندگی کو سمجھنے کی زندگی کی سمجھنے کی وجہ سے نولیج ملے گی آپ وہ نولیج آپ کو آس پاس کے ماحول میں دھیان سے دیکھنے کی دیکھنے کی وجہ سے ملے گی وہ نولیج آپ کو اپنے آپ کو سمجھنے کی وجہ سے ملے گی وہ نولیج آپ کو اپنے اندر جھاکنے سے ملے گی اپنے اندر کہ اپنے من میں ڈوب کے پاجہ سراغ زندگی کہ اپنے اندر جو سیلف ایکچولائیڈیشن کا ایک مقام ہے اس لیول پہ آکے آپ کو وہ نالج ملے گی آپ نے دیکھا ہوگا جو بڑے بڑے لوگ ہیں جیسے اگر ہم بات کریں کہ بڑے آدمی جو ہے وہ کافی دن سے کسی تپسیہ میں لگا ہے یا کسی نالج کو گین کرنے کے لیے کئی پہاڑوں میں نکل گیا تو وہ نالج جو وہ گین کر کے واپس آتا ہے نا وہ بکس میں نہیں ملے گی آپ کو وہ نالج وہ نالج آپ کو اکیلے میں اپنے آپ کو سمجھنے میں لگے گی دنیا کی نیچر سے باتچیت کرنے میں ملے گی آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کو سمجھنے میں لگے گی جو آپ کے لوگ فر ایجامپل آپ کا جو بھی فرنڈ سرکل ہے یا آپ کا جو بھی ورکنگ سرکل ہے ان لوگوں کو سمجھ کے آپ کو جو نالج ملے گی مجھے نہیں لگتا کہ شاید وہ ڈگریز میں وہ نولیج ملے گی آپ کو آپ کو لگتا ہے کہ صرف سی اے کی بکس پڑھ کے ہی اس کو سی اے کی نولیج ملے گی نہیں آپ دیکھئے گا جو بھی اچھے سی اے ملیں گے آپ کو ان کی نولیج جو ڈگری ہے وہ دیکھ سی اے کی معمولی سے ایک ڈگری ہے لیکن جو بات میں ان کو جو نولیج ملتی ہے جو بزنس ہاؤسز میں لوگوں سے ملاقات کر کے گورمنٹ ایجنسی سے بات کر کے اور جتنے پڑے پڑے لوگ ہیں ان سے مل کے آس پاس کے کلائنٹ سے بات کر کے وہ جو ایکسپیرینس ہے شاید وہ ڈگریز میں نہیں ملتا تو ڈگریز سے زیادہ اب سوال یہ اٹھتا ہے کیا ڈگریز زیادہ ایمپورٹنٹ ہے یا نولیج تو آپ لوگوں کا کہنا بلکل صحیح ہے میں بھی یہی مانتا ہوں کہ نولیج زیادہ بڑی چیز ہے اور وہ نولیج آپ کو ڈگریز سے نہیں ملتی کچھ لوگ اگر یہ کہیں کہ میرے پاس بہت ساری ڈگریز ہیں لیکن کیا وہ نولیج اس کے پاس ہے جس نولیج کی وہ تلاش میں نکلا تھا یہ نولیج آپ کو ڈگریز سے نہیں ملے گی یہ نولیج آپ کو لوگوں کی زندگی بائیگرافیز پڑھ کے ملے گی جو بڑے بڑے لوگ ہیں انہوں نے کیسے زندگی بتائی ہے ان کی سوچ کیا ہے ان کی سوچ کو اپنے اندر شامل کر کے وہ جو ڈگریز ہے وہ ملے گی آپ کو نہ کس کیول ڈگری میں اگزام پاس کر کے آپ دیکھئے گا پڑے پڑے لوگ اس طرح کے لوگ آپ کو بہت ملیں گے ڈگریز تو بہت ہیں لیکن نولیج نہیں آپ نے دیکھا ہوگا ڈگریز سے نولیج نہیں ملتی لیکن نولیج کے بیس پہ آپ وہ ہر چیز حاصل کر سکتے ہو جو شاید ایک ڈگری والا حاصل نہیں کر سکتا شاید مجھے لگتا ہے ہمارے اندوستان کو چھوڑ کے اور جتنی بھی کنٹریز ہیں مہاں نولیج کو دیکھا جاتا ہے پہلے شاید ہمارے انڈیا کے اندر بھی نولیج کو دیکھا جاتا تھا لیکن آج کال لوگ ڈگریز سے کمپیر کرتے ہیں ڈگریز ایک کریٹیریہ ہو گیا ہے نولیج چیک کرنے کا I think وہ شاید غلط ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے تو دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا یہ ٹائٹل میں دینے جا رہا ہوں اس کو کہ نولیج نوٹ فرم بکس نولیج نوٹ فرم سیلیبس بکس نولیج نوٹ فرم ڈگریز نولیج گین فرم ایکسپیرینس نولیج گین فرم بائیگرافیز آف بگ پیپل نولیج گین فرم اوار میسٹیکس ہماری غلطیوں سے جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے وہ شاید ہمیں کسی ڈگری کوئی بک کتاب کوئی ڈگری ہمیں نہیں سکھا سکتی تو یہ نولیج کا جو حصہ ہے جو ہمیں اپنی غلطیوں سے اپنے آس پاس کے لوگ جو زندگی کے ایکسپیرینس ہمیں ملتے ہیں نا جو لوگ کہتے ہیں نا پرانے قاوت آپ نے سنی ہوگی کہ یار ٹھوکر کا کھا کے ہی اکل آتی ہے جب انسان کو ٹھوکر ملتی ہے نا تو اصلی اس کو جو ہے وہ اکل تب ہی آتی ہے اس سے پہلے اس کا دنیا بڑے آسان لگتی ہے ٹھوکر کھانے کا مطلب ہے اپنی مستیکس یہ سب سے بڑا سکول ہے یہ سب سے بڑا کالیج ہے یہ آپ کو ہر چیز سکھائے گی آپ کو بتائے گی کہ دوست کیا ہوتا ہے آپ کو بتائے گی کہ آپ کے آس پاس کے رشتدار کیا ہیں آپ کو بتائے گی کہ آپ کی فیملی کیا چیز ہے آپ کو بتائے گی کہ آپ کے لیے نالج اور آپ کے لیے پیسہ کتنا امپورٹنٹ ہے آپ کو یہ بھی بتائے گی دنیا ایک وقت ایسا بھی آئے گا آپ کو پتا لگے گا کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہے جو لوگ پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے اور رشتے ان کے ٹوٹ جاتے ہیں تو دوستو میری اس بات کو ہمیشہ یاد رکھئے گا نالج گین کرو جہاں سے نالج ملتی ہے اس کو لے لو میں یہ نہیں کہتا کہ بکس مت پڑو بکس بہت پڑو لیکن صرف سلیبس کی بکس مت پڑو صرف سلیبس کی بکس سے آپ کو وہ نالج نہیں ملے گی ان کی لیمیٹڈ نالج ہے جو ایک وقت پہ آنے کے بعد بکار ہو جائے گی سی اے کے بکس صرف سی اے کے کورس کے لیے ہے بس اس کے آگے جو زندگی کی آپ کو جو بتانے کے لیے جو نالج چاہیے وہ بکس نہیں دیں گی وہ آپ کو اپنے آس پاس کی جو زندگی ہے جو ایکسپیرینسز ہیں وہ دے گی بڑے بڑے لوگ کی بائیگریفیس پڑھئیے ان کی زندگی میں کیا اتار چڑھاو آیا اس کی وجہ سے انہوں نے زندگی اتنی مہان کر لی اپنی اس چیز سے آپ سیکھیے اور اپنی زندگی کو اس لیول تک پہنچا کے جائیے کہ جب لوگ آپ کی بائیگریفیس یا آپ کی آٹو بائیگریفیس پڑھیں کیا ایسا نہیں ہو سکتا کیا ان لوگوں نے ایسا سوچا تھا کہ یار میری آٹو بائیگریفیس یا میری بائیگریفیس لوگ پڑھ کے اتنے انسپیر ہوں گے نہیں سوچا ہوگا شاید انہوں نے لیکن ان کے زندگی میں وہ کام اتنے بڑے تھے اپنے کام کو اتنا بڑا بنائیے کہ لوگ آپ کو پڑھیں اور سلیبس میں آپ کی بکس کی آپ کی کہانیاں لکھی جائیں تو یہ جو ساری چیزیں ہیں میں کافی لوگوں کو میں دیکھ رہا تھا تو وہ کچھ لوگوں کی باتچیت مجھے بڑی انسپیر کی ایک آدمی نے میرے سے کہا تھا کہ جتنی بھی نالج ہے ہم پڑھائی کے بعد لیتے ہیں شاید پڑھائی کے دوران بلکل نہیں لیتے ہیں اس کا ریزن یہی ہے کہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمارا دھیان صرف مارکس کی اوپر ہوتا ہے ڈگریز کی اوپر ہوتا ہے ہم نے یہ کوشش نہیں کی کہ یار یہ جو ہمارے گریجویشن میں پوسٹ گریجویشن میں یا سکول لائف میں جتنے ہم پڑھ رہے ہیں یہ ساری نالج اگر ہم لے لیں تو شاید ہمیں ڈگریز کی ضرورت نہیں ہوگی وہ نالج ہی سفیشنٹ ہے لیکن اس نالج کو تو ہم لیتے نہیں ہیں ہم صرف ڈگریز یا نمبر کے پیچھے بھاگتے ہیں اور ڈگریز اور نمبر کے پیچھے بھاگنے کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ ایک مقام پہ آکے ایک لیول پہ جاکے ایک سٹیج پہ جاکے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ یار ڈگریز سے تو نالج نہیں ملتی وہ نالج تو ہم نے مس کر دی اور پھر ہم آس پاس کے ایکسپیرینس سے لوگوں کو بات کر کے سن کے ان کی زندگی پڑھ کے تب ایکسپیرینس لیتے ہیں تو امید ہے میرے ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا مجھے نئے نئے ٹاپکس بھیجئے شاید میں آپ کے ٹاپکس پر ویڈیوز بناوں مجھے اچھا لگے گا تو میں آپ پہ ضرور بناوں گا اور اسی طرح میرے ویڈیوز کو لائک کیجئے شیئر کرتی رہیے ایم شیویو لیکچرز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں سبسکرائب کروائیے تاکہ انہیں بھی شاید یہ باتیں اگر آپ انہوں سے شیئر کریں گے تو شاید میں یہ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر میرے سننے والوں میں جو میرے دیکھنے والوں میں ایک پرسنٹ لوگوں میں یہ بات پہنچ جاتی ہے تو شاید میرا لیکچر وصول ہو جاتا ہے آج کے لئے اتنے کافی دوستوں Thank you very much